پیامت تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سنت کو مطور نمونہ چھوڑا اور فرمایا وَلَكُمْ فِيَا اُسْوَا میں اس لیے خود کربلا کے ریبزار کے اندر ایک نوکشی داستہ رکم کرنے جا رہا ہوں تاکہ پیامت تک لوگوں کے لیے میری زندگی ایک نمونہ کے طور پر موجود رہیں اور جبر کے خلاف لوگ ٹکرانے کا حوصلہ رکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے اس دپہر کے اندر جو عظیمت کی داستہ رکم کی اور جس طرح جبر کے سامنے پوری قوت سے سینہ تانکے کھڑے ہو گئے بائیس ہزار افراد کے سامنے تنہ تنہا شخص کا ڈٹ جانا یہ کوئی تماشا نہیں ہے بہتر افراد کے زخم کلیجے پہ موجود ہیں اور اپنے بھائیوں بیٹوں بھتیجوں اور بھانجوں کے لاشے اٹھا اٹھا کے آپ خیموں تک لاجکے آپ کے ہاتھوں کے اندر علی اسکر دم توڑ چکے اور جوان علی اکبر آپ اس کو اٹھا کے خیمے تک لائے ہیں تو اتنی جرگت اور اتنی پامردی کے ساتھ اکہتر لاشے لائن کے اندر پڑے ہیں گھر میں ایک میت ہو جائے سارا شہر سنبھالہ دینے والا ہوتا ہے پھر بھی دکھ نہیں تھمتا کہتے ہیں چھوڑ دو اس کا کلیجہ کٹ گیا ہے اس کا جوان رخصت ہو گیا ہے اس کے سینے کا چین لٹ گیا ہے سلام کرو حسین ابن علی کو اکہتر لاشے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں بے گورو کفن لاشے پڑے ہوئے ہیں اور اگر خیمے کے اندر پردہ لاروں کہ پردہ کا بھی لحاظ ہے لیکن پھر جب گھوڑے کی زین کو کس کے میدانِ کربلہ میں نبی کا نواسہ نکلا جب تین دن کا پیاسہ کربلہ کے ریکزار کے اندر میدانِ کربلہ کے اندر ذلفقار تلوار لہراتا ہوا آیا شبیحِ رسول رسولِ کریم کی تصویر جب میدانِ کربلہ میں حضرتِ امامِ حسین تلوار کو لہراتے ہوئے آئے وہ آواز آ رہی تھی یہ کون ذیبقار ہے یہ کون شاہ سوار ہے لباس ہے پھٹا ہوا لخت لخت کٹا ہوا تمام جسمِ نازمی سیدھا ہوا کٹا ہوا پھر بھی ہے ڈھٹا ہوا یہ نبی کا نورِ این ہے یہ بلیقی حسین ہے حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز کے ساتھ جبر کے خلاف پوری قوت سے کھڑے ہو کر کے دنیا کے سامنے اپنا عصوہ رتن کیا اور گھوڑے کی زین سے جب فرشِ زمین کی طرف آئے حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت سر جو تھا وہ سجدے میں تھا اور سجدے کی حالت کے اندر دستِ قاتل نے سرِ حسین کو تنِ حسین سے علت کیا یہ دنیا کے سامنے حضرتِ امام نے اپنا عصوہ رکھا کہ یہی تو پیغام میں دینے آیا ہوں یہی تو جو ہے وہ تحریر میں نے کربلا کی ریت پر اپنے خون سے رکم کرنی تھی کہ یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن جھکے گا تو صرف اپنے مالک کی چوکٹ پر جھکے گا یزید کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا ہے تو حضرتِ امامِ حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے تبتے ہوئے ریکزار میں جب بہتر تہتر لاشِ خیموں کے سامنے پڑے تھے اور اتنے زخم کلیجے پہ تھے رابی کہتا ہے کہ جب آپ کی کمیز اتاری گئی تو ایک سو تیرہ سراخس میں تیروں کے تھے تیتی زخم نیزوں کے تھے چوتی گھاؤ تلوائوں کے تھے اتنے زخم جسم کے اندر اور جسم چور ہے زخموں سے لیکن حضرتِ امامِ حسین نے جب پیشانی سجدے میں رکھی وہ آخری لفظ یہ تھے اللہمارزن بکزائکا وصبرن علا بلائکا تسلیما لعمرکا سبحان ربی العالی مالک تیری تقدیر پہ راضی ہو گیا ہوں مالک زخم سہتے بھی میں مسکڑا رہا ہوں مالک تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے ان کو قبول کیا جے سونا میرے دکھ بچ راضی تو میں سکھن و چلے ڈھاما مالک میں سب کچھ قبول کیا حسین تیری رضا پہ راضی ہے میرے مالک تُو بھی بتا تُو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے آواز آ رہی تھی اس پیاسے پر علی شیرِ خدا کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اوروں نے بھی سجدہ کیا پر اس کا عجب انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے اے حسین ابن علی تم پر سلام نازشِ آلِ نبی تم پر سلام